میں سیاست اور سیاستدان کے بارے میں لکھی ہوئی ایک بڑی دلچسپ کتاب پل رہا تھا جس میں سیاست کسی کہتے ہیں سیاستدانوں کی کیا دمیداریاں ہیں سیاستیات کیا چیز ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اپنے ملک کے سیاستدانوں پر ان کی ایاری اور مکاری پر ہسنا بھی آتا ہے اور ہماری اپنی بےوقوفی پر کہ ہم نے ایسے ایار ایسے مکار سیاستدان کو کیوں ووٹ دیا کیوں جیتایا اس بات پر رونا بھی آتا ہے اب فیلحال ہمارے یہاں چناؤں کا ماحول ہے اتر پردیش میں جلد ہی الیکشن ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں ہم سیاستدانوں کی ترہ ترہ کی نوٹنگ کیاں رنگ برنگی ایکٹنگ اور اداکاری دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کبھی سننے میں یہ آتا ہے کہ فلان سیاستدان بل بلا کے رو پڑا کیونکہ اس کو ٹکٹ نہیں ملا یا کسی سیاستدان کو ٹکٹ ملنے کا امکان نہیں ہے تو وہ اپنی پارٹی کو طلاق دے کر کے دوسری پارٹی سے بیارہ شاہ لے رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بہت سے سیاستدان تو ایسے بھی ہیں جو غریبوں کے یہاں جاتے ہیں ان کی جھوپڑی میں بیٹھ کے چٹنی روٹی کھاتے ہیں آنوارا کتے کی طرح سے گلی گلی محلے محلے پھر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل کرنے کا جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں تو اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں اتر پردیش میں حالانکہ یہ سیاستدان الیکشن جیتنے کے بعد کسی کو یاد نہیں کرتے پھر دکھائی نہیں دیتے یہ ایسے گائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سیم لیکن الیکشن سے پہلے اگر کسی کی طبیعت خراب ہے کوئی بہت بیمار ہے سیریس ہے تو یہ موت کے فرشتے کے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے یہاں پہنچ کر کے اس کے ہمدرد بن کر کے مگر مشکے دو چار آنسو بھی بہا دیں گے ٹوپی لگا کے میت میں شریک ہوں گے قبر پہ دو چار خاک بھی ڈال دیں گے تو اس طرح کی پوری ایکٹنگ چل رہی ہے ہمارے ہاں اس طرح کا پورا ماحول بنا ہوا ہے تو سیاست بڑے اچھے ایکٹر ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں آپ دیکھئے کہ وہ غریبوں کے یہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جھوپلے میں بیٹھ کے چٹنی اور روٹی کھاتے ہیں کس کو بے حقوق بنا رہے ہیں کہ کیسی ڈھکوصلے باتی کر رہے ہیں جس غریب کے یہاں وہ گئے ہیں وہ بیچارہ پیدل چلتا ہے اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے اور یہ کمبخت آٹھ دس بہترین کار سے اس کے آ جاتے ہیں سوٹ بوٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں ہم آپ ہی کی طرح سے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے بیٹے کی طرح سے اس طرح کا وعدہ کرتے ہیں بہکاتے پھسلاتے ہیں اور جب ووٹ لے لیتے ہیں تو اسی غریب کے پیٹ پہ سب سے پہلے لات مارتے ہیں پھر جیتنے کے بعد وہ بھول کر بھی اس کے گھر کا اس کے علاقے کا رخ نہیں کرتے تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے سیاستدان حالانکہ سیاستدان کا مطلب یہ نہیں ہے سیاستدان تو انتظام کرنے والے کو انسرام کرنے والے کو ایک طرح سے پلان بنانے والے کو کہتے ہیں کہ کیسے ملک ترقی کرے کیسے لوگ خوشحال ہو کیسے لوگوں کے مسئلے کو حل کیا جائے ان ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے والے کو کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کے سیاستدان ایسے نہیں ہیں ان کی حالت تو چوروں والی ہے لوٹیروں والی ہے ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ شیطانوں کے شیطان بدنام نمک حرام خود تو رہتے ہیں محلوں میں تعلیم دلاتے ہیں اپنی اولاد کو بڑے بڑے شہروں میں اور ہمیں بنا کر رکھتے ہیں غلام وعدہ خلاف ابلیس کے باپ آستین کے سام غریبوں کے ساتھ ان کی جھوپڑی میں بیٹھ کر کھاتے تھے کھانا آج کمینے انہی پہ ظلم اڈھاکے کرتے ہیں پاپ ایار مکار خونخار جیسے خر کے سر سے ہوتا ہے سینگ غائب کمبخت انتخاب جیتنے کے بعد عوام کے درمیان سے ایسے ہی ہوتے ہیں فرار قضاک جلاد سیاد آپ کا وطن کتنا بڑیا تھا سونے کی چڑیا تھا انہی مردودوں نے کیا اسے برباد اے لوگوں عزیزوں شریفوں ایسے رزیلوں کو پہچانو ان کے جھوٹے وعدے انہی کے موہ پر دے مارو ایسے سیاستدہ آئیں جب ووٹ مانگنے تو انہیں خدیڑ کر اپنی گلی محلے سے نکالو موسیقی موسیقی